اسلام علیکم ناظرین چیئرمن بلدیہ اٹک شیخ ناصر محمود کے سابزادے ہیں محمد افضل شیخ میرے ساتھ موجود ہیں آئیے انہیں جو ٹرینی نیزہ برز تھے اس میں پاٹسپیٹ کیا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو یہ شوق کب سے شروع ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شوق کی جہاں تک بات ہے وہ پہلے دادا بو تھے ان کو شوق تھا گھوڑی شوڑی رکھی ہوئی تھی اس کے بعد بابا آئے ان کو گھوڑے شوڑے رکھے شوق پڑا پھر پیچھے کزن آ گیا پھر میں خود آ گیا تو یہ بتائیں کہ تعلیم ساتھ ساتھ یہ نیزہ بازی بھی کریں گے جی تعلیم تو پھر ساتھ ساتھ ضروری ہے اور نیزہ بازی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تعلیم بھی ہے اور نیزہ بازی پہ بھی آتے ہیں گھوڑے بھی بگاتے ہیں تو آپ نے کس عمر میں پہلے دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے ہو جی گھوڑے پہ تو بچپن سے بیٹھ رہے ہیں سواری شواری کر رہے ہیں لیکن بگایا میں نے اس دن آپ آئے ہوئے تھے ادھر میلے پہ ادھر پہلی بار بگایا ہے اور آج دو تین پٹیاں بگائی ہیں آپ کی گھوڑے کا نام کیا ہے بلیک بیری جی تو پھر یہ ٹریننگ جو حاصل کر رہے ہیں اسے آگے جا کر کسی بڑے میلے میں شرکت کریں گے جی میلے ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں ٹریننگ بھی بابا بھی دے رہے ہیں ساتھ کزن بھی ہوتا ہے اور پھر جب میلے آئیں گے ان میں بھی پارٹی سپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر قلعے بھی ماریں گے اور گھوڑے بھی دڑائیں گے نیزبازی ویسے کیسے شوک ہے آپ کی نظر میں نیزبازی جی بہت اچھا شوک ہے اور یہ ایک واحد شوک ہے کہ جس کا رکھنا بھی سواب ہے جس کا پارنا بھی سواب ہے جس کی رائیڈنگ بھی سواب ہے اور سنت نبوی سنت شبیری سنت اولیاء ہے اور یہ بہت فٹ شوک ہے اسے انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے اور یہ وہ واحد شوک ہے جو سوار اپنی جیب سے جاتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے ناوٹ ای ونہ سنگل پینی ناظرین یہ تھے محمد عفضل شیخ صاحب بڑی اچھی اس نے گھتگو کی یہ ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹو ڈی نیوز کو میری جو ٹاؤن ہے گراؤنڈ ہے اس سے حضرت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے پھر آپ کو کسی اور میدان میں لے کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حمین آسر ہو اللہ حافظ جی